کانگریز کے سابق صدر راہل گاندی نے موڈی حکومت پر زوردار حملہ کردے میں کہا کہ ملک میں جمہوریت کو ختل کیا جا رہا ہے وہ فلک بوس مہنگائی کے خلاف کانگریز کی ملگر مہم کا آغاز سے قبل پارٹی دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے راہل گاندی نے الزام آئیت کردے میں کہا کہ حکومت تمام آئینی اداروں کو برباد کر رہی ہے کانگریز رہی نما نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کے مستقبل سے بے پروائے اسے ریکارڈ توڑ بے روزگاری کی کوئی فکر نہیں ہے آپین گریوڈ توڑی شکی رہی ہے آپ ماری شکل دیونے پڑی جين گا آپ Action muitos پیکٹ سمتنی پیشواہ شکوری پسکر بیویر کے لیے تمام بیٹا ہے کیا اور طرح کو ایک ایک پاسی شرک لاتے اور ایک بھائی ایک پاس چیز اور ہوگی دیگر مجتمlی کے لیے جو اپنی طرح کے لیے ایک بھائی دیگرست ہے جو اپنی تیرہ دیگر حلوق کی طرف بنیاد پاس چیز میں لوگ تندرہ میلتے ہیں وہ انسٹیٹیوشن کے بل پر لڑتی ہے مطلب جو دیش کا لیگل سٹرکچر ہوتا ہے جو دیش کا ایلیکٹرول سٹرکچر ہوتا ہے جو دیش کی میڈیا ہوتی ہے اس کے بل پر اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے وہ سب جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ سب کے سب سرکار کو پورا سپورٹ دے رہے ہیں کیوں کیونکہ سرکار نے اپنے لوگ انسٹیٹیوشن کے اندر بیٹھا رکھے ہیں ہندوستان کا آج ہر انسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہندوستان کا ہر انسٹیٹیوشن آج رسیس کے کنٹرول میں ہے رسیس کا ایک ویقتی ہر انسٹیٹیوشن میں بیٹھا ہے تو ہم ایک راجنیتک پارٹی سے نہیں لڑ رہے ہیں ہم ہندوستان کے پورے انفرسٹرکچر کے خلاف لڑ رہے ہیں جب ہماری سرکار ہوتی تھی انفرسٹرکچر نیوٹرل رہتا تھا ہم انفرسٹرکچر کو کنٹرول نہیں کرتے تھے دو راجنیتک پارٹیوں کی لڑائی ہوتی تھی تین راجنیتک پارٹیوں کی لڑائی ہوتی آج انفرسٹرکچر سرکار کا پورا گا پورا ایک پارٹی کے ساتھ ہے فائنینشل انفرسٹرکچر ان کے ساتھ ہے اگر کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہے اس پر ایڈی لگا دی جاتی ہے سی بی آئی لگا دی جاتی ہے دھمکایا جاتا ہے دھرایا جاتا ہے تو فائنینشل ہی منوپلی ہے بی جے پی کی آر ایس ایس کی انسٹیٹیوشنل ہی منوپلی ہے اسی لیے اوپوزیشن ایفیکٹیو لی اگریسیو لی کھڑی ہو رہی ہے آج سب سے زیادہ انیمپلویمنٹ ہندوستان میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے گیس سیلنڈر کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں پتہ نہیں شاید مطلب فائنینشل مینسٹر کو مطلب یہ آکڑے دکھینی رہے ہیں یا ان کو بتایا گیا ہے کہ بس بولتے جائیے بٹ یہ ریالیٹی نہیں ہے آپ کسی بھی قصبے میں چلے جائیے کسی بھی گاؤں میں چلے جائیے کسی بھی شہر میں چلے جائیے پوچھئے مہنگائی کیا حالت ہے آپ کو بتائیں گے کہ سب سے زیادہ آج مہنگائی ہے تو دیکھئے ریالیٹی ایک ہے اور پرسپشن ایک بنا جاتا ہے